Good morning everyone, welcome to my youtube channel آج کیسے لیکچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی advantages and disadvantages of bilingualism اس سے پہلے جو میرا لیکچر تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا problem of bilingualism in Pakistan اور types of bilingualism جس میں ہمارے پاس additive bilingualism اور subjective bilingualism تھا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ لوگوں نے میرا وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ کو میری youtube چینل پر مل جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے advantages and disadvantages of bilingualism تو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے advantages of bilingualism کو تو bilingualism کے فائدے کیا ہوتے ہیں مطلب merits کیا ہوتے ہیں مطلب pros اور کون دونوں ہم دیکھیں گے following are the main advantages of bilingualism cultural value the study of second language like english provides an opportunity to keep into cultural heritage of other nations the study of its literature help us to understand their culture and tradition سب سے پہلے culture value کا پتہ چلتا جب ہم bilingualism مطلب second language کو second language کو study کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک opportunity ہوتی ہے کہ ہم ان nations کو study کر رہے ہیں ان کے ورسے کو study کر رہے ہیں ان کی literature کو study کرتے ہیں تو ہم ان کے culture اور traditions ثقافت کیا ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارہ کرتے تھے ان کا ڈرسنگ سٹائل کیا ہے سنس کیا ہے ان کی سارا کچھ ہم study کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے پرموٹس انٹرنیشنل انڈرسنیننگ اس سے پرموٹ ہوتی ہے کیونکہ انگلیش is an international language آپ کسی بھی کنٹری میں جائے اگر آپ کے پاس انگلیش کا نولیج ہے یا انگلیش لینگویج آپ سپیکر ہیں ایک اچھے جو ہے وہ ایفیشنٹ سپیکر ہیں انگلیش لینگویج کے تو آپ جو ہے وہ نولیج حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹھیک ہے the study of literature of a foreign language involves the study of custom situation وہاں کی habits کیا ہوتی ہیں history کیا ہے culture and traditions of the foreign nation and this helps to bring nation closer اس سے nations ایک دوسری کلوز ہو جاتی ہیں ان کے گانے سنتے ہیں ہولیوڈ کی موویز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں کا literature پڑھتے ہیں and promotes international understanding پرموٹ ہوتی ہے which leads to international team work in various fields of life various fields of life international team work کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے different جو brands ہوتے ہیں وہ ہر country میں ہوتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں teamwork کے دروں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں international language آتی ہوتی ہے develops intellectual faculties intellectual faculties جو ہماری ہوتی ہیں وہ develop ہوتی ہے second language study سے the study of two or more than two languages help a man to get rid of his narrow mindedness narrow mindedness ہوتی ہے کہ نہیں دوسری language کیوں سکھیں انگلیش یہ تو غلط language ہم انگریسوں کے language کیوں سکھیں ٹھیک ہے تو ایسا یہ narrow mindedness ختم ہو جاتی ہے this helps in developing intellectual faculty ہمارے اندر develop ہوتی ہے and he starts looking beyond اپنی limited world سے نکل کر اپنی جو ایک اسے دنیا منائی ہوئی ہوتی ہے اس دنیا سے نکل کر باہر دنیا کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے ساتھ communicate کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے پاس by legalism کا اس کے بعد ہمارے پاس ہے necessary for the teaching of modern science کیونکہ modern sciences جتنی بھی ہیں ہمارے پاس ہم بڑھتے ہیں chemistry physics biology اور computer science AI جتنی بھی ہمارے پاس field ہے وہ ساری ہمارے پاس modern sciences جتنی بھی ہیں وہ ساری ہمارے پاس english language میں ہے تو ہم english language جو ہے اس کو study کر کے modern sciences کو study کر سکتے ہیں in Pakistan the people have to study english in addition to national languages کیونکہ ہمارے play group سے لے کر جب تک ہم 16 grade تک جاتے ہیں تو ہمیں انگلیش language کو study کرنا بڑتا ہے اور اگر آپ specifically english نہیں کر رہے ہوتے ہیں بی ایس انگلیش نہیں کر رہے ہیں اگر اور بھی آپ کی fields ہیں بی ایس chemistry کر رہے ہوتے ہیں بی ایس psychology کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پانچ سمیسٹر تک انگلیش لینگویج کو study کر آیا جاتا ہے اس کے لاوات ساری موڈن سانجیز جو ہماری انگلیش میں ہوتے ہیں بی ہمارے لئے ہلپول ہوتی ہے اس کے بعد ہے کوئی برڈن نہیں ہوتا لیکن پہلے دکھ ایکسٹر برڈن ہو گیا نہیں دوسری لگویج کیسے سیکھیں بہت مشکل ہے لیکن بچہ جو ہے جو چائل ہوتا ہے وہ مور دن مل لگویج سٹی کر سکتا ہے اس کے بات ہمارے پاس ہے ایچ ای پارمر نے اس کے بارے میں کیا سجیشن دی ہے ایچ پارمر سجیشن کہ بائی لگویزم جو ہوتی ہے اس میں کوئی ہنڈرس نہیں ہے کوئی بیرئیر نہیں ہوتا بائی لگویزم تیچ سیکن لگویج نیور افیق پرسن اور پیپل اور کسی بھی نیشن کی دوسری لگویج سٹڈی کرانا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ کوئی بیریئر نہیں ہے اور غلط بات بھی نہیں ہے اس کو برا افیک نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے پاس سایت ہلپس تو ڈیویل لگویج بھی ڈیویل ہوتی ہے سٹڈی آف سٹڈی لگویج آلسو یوز فلی لگویج کی دیویل میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنی لگویج کا جو ہے وہ بینیفیٹ فوریل لگویج کا جو سٹور ہاوس ہوتا ہے اس سے حاصل کرتے ہیں فائنڈنگ آف انٹرنیشنل سیمینار آئیٹین فیفٹی تری جو انٹرنیشنل سیمینار تھا آئیٹین فیفٹی تھری اس میں کیا کہا گیا تھا کہ بائیل لگویزم کیسے جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے اگر انٹرنیشنل سیمینار آئیٹ کولومبو آئیٹین فیفٹی تھی سٹڈی آف سیکنڈ لینگویج ہس ہیلتی ایفیکٹ آئیٹ سیکنڈ لینگویج کو سٹڈی کرنا ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور سٹڈی سٹڈی لینگویج شوڈ لینگویج سٹڈی لینگویج سٹڈی کرائی جائے اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے اس کا سائنی بس ہونا چاہیے اس کا ایک پورشن ہونا چاہیے اس کے باد ہمارے پاس جس سب سے پہلا جو ہے وہ میسٹر سپیت جو ہے اس نے ایک پوائنٹ دیا تھا اس کے بارے میں میسٹر سپیت ریمارک کہ مونوگلوڈ لینگویج چلڈرن شو بیٹر ریزرل دن بائیلیگویج چلڈرن دو مونوگلوڈ جو کہ سنگل مونو مطلب جو ون لینگویج بولتا ہے بچہ وہ چیز لرن کرتے ہیں ان کے اندر ایکسپریشن کی پابر نہیں ہوتی ان لیک بہائن لرننگ تینگز چیزوں کو جلدی جلدی یاد کرنے میں ٹھیک ہے پک کرنے میں وہ مشکیل ہوتا ہے ان کے لئے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ہندر دیولپنٹ آف چائیل مائند چائل کے مائند کی جو دیولپنٹ ہے اس میں ایک رکاوٹ ثابت ہوتی ہے سیکنڈ لینگویج کو لرن کرنا دچ ایڈوکیشن ایڈوکیشنیست observed that بائی لیگولیزم delays the development of language and consequently exercises an unfavorable influence on the intelligence of the چائل کے بائی لیگولیزم جو ہے وہ چائل کی جو لینگویج دیولپنٹ ہے اس کو کم کر دیتی ہے دیر سے ہوتی ہے اس کی لینگویج development اور consequently اس کے mind کے اوپر یا اس کے intelligence کے اوپر ایک unfavorable influence جو چھوڑتی ہے غلط تاثر چھوڑتی ہے the students have to work harder to learn two languages simultaneously to back وقت جو ایک time at a time student کو دو languages لگنے میں زیادہ وقت لگ جا ہے یا زیادہ محنت لگتی ہے اس کے بعد emotional instability ہے کیوں میں دوسری language کو study کروں یہ تو میری مدر language میں اس سے تو love کرتا ہوں national language is an expression of intimate experience ہمارے intimate experience کرتے ہیں ہمارے close experience ہم national language میں express ہماری emotions associations expressions سکتے ہیں and in this way their emotional experience find no place in their thinking and this cause emotional instability اس طرح سے جو ان کی emotions ہوتی ہیں یا emotional experiences ہوتے ہیں ان کا ان کی thinking ان کی سوچ کے اندر کوئی جگہ نہیں رہتی اور اس طرح سے emotional instability ہو جاتی ہے there is no doubt that bilingualism exercises an unfavorable influence on intelligence and thus weaken the power of free expression of thoughts hinders the development of national language development میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے it has been argued that teaching of second language hinders the development of first language second language کو study کرا رہے ہیں تو وہ first language کی development میں ایک رکاوٹ پیدا پیدا تھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے students are likely to learn a foreign language at expense of their own language اپنی languages کو خاتم کر کے ٹھیک ہے وہ سے ان کو نقصان ہو جاتا اور وہ foreign language پڑھنا شروع کر دیتے ہیں danger to cultural identity بلکھل خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد diaspora فیل ہونے شروع ہو جاتا ہے as already pointed down the study of second language می tell upon the growth of national language کی جو growth ہے اس کے اوپر برا اثر ڈالتی ہے and in that case not only his national existence but also his cultural identity may be nature culture identity بھی nature میں آجاتی مطلب وہ گھرہوزوین کے culture کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بار ڈاکٹر مائیکل ویس نے views دی اس کے بارے میں ڈاکٹر ویس اپوز ٹو بائی لگویزم کے مخالف تھے and so just to be an active monoglot اس نے کہا کہ آپ ایک active monoglot ہو single language speaker ہو but a passive polyglot لیکن آپ کو ایک ایک سے زیادہ language speak کرنی چاہیے لیکن اپنی language پر command ہونا چاہیے is the only wise course اور یہ ہی سب سے اچھا طریقہ ہے کریئر negative attitude غلط attitude پیدا ہوتا ہے غلط habits پیدا ہوتی ہیں bilingualism gives birth to negative attitude and communal difference in the mind of learners کے mind کے اندر جو communal difference ہے وہ create ہو جاتا ہے ہے bilingualism کے through اس کے ان کی language ہوتی اس پہ hindrance create جو bilingual ہوتی ہے تو ہر چیز کے pros اور cons ہوتے ہیں اسی طرح bilingualism کے فائدے اور نقصان بھی ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا اس کے فائدے اور نقصان کو آئی ہوکی یہ lecture آپ لوگوں کے لئے helpful رہے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ lecture اچھا لگا ہے تو آپ subscribe بھی کریں میرے channel کو like بھی کریں and happy watching